حکومت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سامنے چیلنجز کے پہاڑ ہیں وہ پھر جو ہے وہ اپوزیشن کو ساتھ ملا کے ایک پلین فارم پر ہی کٹھا کر کے آگے موو ہونے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمیں جو ہو سکتے ہم کریں گے آپ دیکھیں پرائیم میسٹر پاکستان ہو چیر منیسٹر پنجاب ہو وہ بھی آکے دکھا رہے ہیں وہ کہنے ہم آپ کو پتھر سے جواب دیں گے ہم فلان سے جواب دیں گے دیکھیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں آپ کو بھی پتہ آپ کیسے اقتدار میں آئے ہیں آپ کو تھوڑا سا لہجہ نرم رکھنا چاہیے آپ کو اپوزیشن کو پلین فارم پر لانے کے لیے ملکی سلامتی کے لیے ریاست کو بچانے کے لیے جو جی آپ بڑا بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے سولہ ماہ دعویٰ پر لگائے اور بھئی خدا کا خوف کرے اس طرح کی آپ ریاست بچانے کے لیے اگر آج اپوزیشن کے ساتھ اختلافات کریں گے ان کو بلکل حسن صاحب اس کے ساتھ اس سے بڑا ایک اور بھی مسئلہ مہنگائی کا ہے حکومت دعویٰ تو بہت کر رہی ہے لیکن حقیقت کے لاکھ دعویٰ کریں مگر حقیقت یہ ہے کہ پچھلے دو سال سے عام آدمی تاریخی مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے حکومت کے خراجات وہیں کے وہیں ہیں تو وہیں آئی و ایف کے مطالبات کا جو سلسلہ نہ ہی وہ تھم سکا ہے اور اسی حوالے سے آج ہم جس طرح سے اتاتار صاحب ہیں آج پھر وہ کوئی بڑا ایجنڈا بتا رہے تھے شہ باشر صاحب کا کوئی ایک ویجن ہے وہ بتا رہے تھے پھر سے خواب دکھائے جا رہے تھے کیا انہوں نے گفتگو کیا وہ پہلے دیکھ لیتے عدل صاحب جس طرح سے اتاتار یہ کہہ رہے ہیں ایک وسیع ایجنڈا ہے اور جس طرح سے بال بال کرس میں جکڑی قوم کے حکمرانوں کے جو شہانہ پروٹوکول ہیں اخراجات ہے کیا اس میں بھی کوئی کمی آ رہی ہے کوئی دیکھ رہے ہیں کچھ ایسا دیکھیں یہ جو بحث ہے میں اس پہ یقین ہی نہیں رکھتا کسی نے گاڑی واپس کر دی کسی نے پروٹوکول لینا چھوڑ دیا اپنا کام ٹھیک طریقے سے کریں یہ گاڑی پروٹوکول یہ ہم نون ایشوز کے پیشے پڑ جاتے ہیں اب کرنے کا کام کیا ہے اصل میں ری سٹرکچرنگ کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں آپ یہ ایزی منی کے چکر میں اگر آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا ہے جی کہ اتنا ریوینی جنریٹ کر کے دیں کیونکہ آپ نے ہمیں بھی پیسہ واپس کرنا ہے تو آپ جو پہلے ٹیکس دے رہے ہیں انہی پہ ٹیکس لگا دیں اور جو ٹیکس نہیں دے رہا اس کو ٹیکس نیٹ سے بائری رہنے دیں یہ اس طرح نہیں چل سکتا آپ جو بجلی کے بل دے رہے ہیں ان سے بجلی چوری کرنے والوں کا خسارہ بھی آپ انہی سے لیں جو کہ بجلی کے بل دے رہے ہیں اس طرح سے نہیں چل سکتا آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے آپ کو ان لوگوں کے خلاف ان علاقوں کے خلاف یہ کریک ڈاؤن کرنا پڑے گا کہ یہ جو عربوں روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے پھر آپ کو جو جو کیونکہ آپ مہنگی ترین بجلی کے ساتھ آپ مہنگی یعنی ایک بجلی چوری ہو رہی ہے اور اس پہ آپ نے آپ جو عام آدمی پہ جو برڈن ہے پہلے ہی برڈن ہے آپ اس سے وصول کر رہے ہیں کہ جی دو چونکہ وہاں چوری ہو رہی ہے پیسے پورے نہیں پڑے آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے کہ آپ یہ سبسیڈیز ختم کریں ان سبسیڈیز کو کم کریں یا سبسیڈیز جو ہیں وہ کم از کم ٹارگٹیڈ ہونی چاہیے تو مہنگی ترین بجلی کے ساتھ آپ نہ تو انڈسٹری چلا سکتے ہیں نہ مہنگی ترین بجلی کے ساتھ آپ عام آدمی کو ریلیف دے سکتے ہیں یہ تو اسی طرح پھر اضافہ ہوتا جائے گا عام آدمی پہستا رہے گا جو اصل ہومورک ہے جو ری سٹرکچرنگ کا اصلاحات کا تلق فیصلوں کا وہ جو بلیڈ کر رہے ہیں جو ادارے جو اربوں ڈالر جن میں ہم جھونک رہے ہیں اور ہم سیاسی فیصلہ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ اس کی ایک پولیٹیکل کاؤس دینی پڑے گی جان چھڑا ہے پی ای اے سے جان چھڑا ہے سٹیل مل سے اربوں ڈالر جو ہیں وہ اربوں روپے ہم وہاں پہ جو جھونک رہے ہیں تو اس طرح کے تلق فیصلے کرنے کا اب وقت آ چکا ہے ان اداروں سے آپ جان چھڑانے کی ضرورت ہے ان کو پرائیوٹائز کر دیں ان ڈسکوز کو کیوں آپ کو ہر مہینے کردے لے لے کے جو ہے وہ اس میں جھونکنا پڑتا ہے تو تلق فیصلے ہم کر نہیں سکتے اور آسان کام ہر حکومت آکی یہی کرتی ہے کہ جناب وہ ٹیکس ری سٹرکچرنگ کے نام پہ مزید ٹیکس جو پہلے سے دے رہے ہیں ان پہ لگا دیتے ہیں اور بجلی کے شعبے میں ریفارمز لانے کے نام پہ اس میں بھی ہم جو ٹیکسز ہیں اور جو یونٹس جو مہنگی ترین بجلی جو ہے وہ عام سارف استعمال کرے گا تو یہ مہنگائی میں تو آنے والے دنوں میں مزید اضافہ ہوتا رکھائی جائے ساس آپ سے بھی بات کریں ساس